مجھے اب خوف ہے کہ انہوں نے کشمیر میں ایتھرک کلنزنگ کرنی ہے انہوں نے وہاں لوگوں کو کوشش کرنا ہے کہ لوگ وہاں سے نکال لیتا کہ دوسری مجورٹی ہو جائے اور وہ جو باقی لوگوں وہ غلامی کے لیے دب جائیں یہ ساری جب چیزیں کریں گے اور یہ پاکستان کو بلیم کریں گے اس کے بہت سیرس کونسکونسز ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے جب پلواما کے بعد جب ہندوستان نے اپنے جیٹس بھیجے اور رات کو بالا کوٹ کے پر باومنگ ہوئی تو ہماری تین بجے بات چیت ہوئی صبح کے تین ساڑھے تین بجے آرمی چیف تھے ایر فور چیف تھے اب اس وقت ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کیا لوگ کیجولٹیز ہوئیں کیا پاکستانی کا خون ہوا ہم نے جب پتا چلا کہ ابھی تک کوئی کیجولٹیز کی فگر نہیں ہے تب ہم نے فیصلہ کیا کہ ابھی نہیں کریں گے وہ ہی کریں گے جو انہوں نے ہمارے آگے باومنگ کر کے چلے گئے تو ہماری ائر فورس نے بھی لوکنگ کی ہوئے تھے ان کے ٹارگٹس جدھ ان کی کیجولٹیز ہونی تھی اور میں بار بار اس کے بعد پلواما کے بعد ان کو کہتا گیا کہ دو نیوکلر آم کنٹریز ایسی رسک نہیں لے سکتے انہوں نے پھر ازاد کشمیر پر کچھ کرنا ہے رد عملو آئے گا اگر ان کی اپریشن کی وجہ سے کچھ ہوا انسیڈنٹ ہوا پلواما ٹائم انہوں نے ایکشن لینا ہے ہم اس کو جواب دیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اگر پاکستان میں اٹیک کریں گے ہم اس کا جواب نہ دیں ہم جواب دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا مزید ہوا اور آگے بڑھ سکتی ہے وہ بھی جواب دیں گے ہم بھی دیں گے اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے کنونشن وار ہو سکتی ہے پاک تیرا خواب نہ جارا ہی رہے گا اے پاک تیرا خواب نہ جارا ہی رہے گا اور تو قسمت کا مارا ہے مارا ہی رہے گا تیرے ہر سوال کا ذواب کرارا ہی رہے گا اور کشمیر ہمارا ہے ہمارا ہی رہے گا اور دوستوں کو دوستی سے دوستوں کو دوستی سے گداروں کو تلوار سے بھارت تو چاہتا ہے جو بھی ہو پیار سے ان سر پٹک کے جا بھی دے دے ہیدھار کہاں تیرے شمشیر میں کشمیر تو لکھی ہوئی ہے بھارت کی تقدیر میں کشمیر تو لکھی ہوئی ہے بھارت کی تقدیر میں اور کشمیر کے بغیر میری زندگانی نہیں کشمیر کے بغیر میری زندگانی نہیں اے دشمنٹ سملجا ہے میرے رگوں میں جتنی کھون تیرے کوئے میں اتنی پانی نہیں اور صدیوں سے کشمیر ہے میرا صدیوں سے کشمیر ہے میرا اب بھی مجھ سے دور نہیں تم مانگ رہے کشمیر صدیوں سے کشمیر ہے میرا اب بھی مجھ سے دور نہیں اور تم مانگ رہے کشمیر مجھے وہاں کی مٹی دینا منجور نہیں اور بی بی بچوں سے بڑھ کر کشمیر تو میری جانو ہے مت کرنا دھماکے کی بات بھارت کا ہر ایک پتھر پر مانو ہے